جی ہاں جناب تمام خوبصورت سماتوں کو سنا ہمائیوں کا چاہت بھرا محبت بھرا اور خلوص بھرا سلام سی امید اور دعا کے ساتھ کے میرے تمام سننے والے چاہنے والے سرانے والے سب ٹک ٹاکوں خیریت سے ہوں اور انشاء فیمک پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دادی چلوں گے کہ راچی لاہور اسلامباد پر شامر بہاولپور اور سیالکورٹ میں اس وقت جہاں جہاں پر بھی آپ سن رہے ہیں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور 107.4 پر آپ ٹیونین ہو چکے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی میرا فیم کو لائک کر لیں تاکہ آپ کو میرے ریکارڈڈ شوز بھی دیکھنے کو مل جائیں اس کے علاوہ آپ بھیج سکتے ہیں اپنے پیغامات اور پیغامات بھیجنے کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اتنے موبائل کی رائٹ میسیج آپشن میں جائیں سپینز دیکھر اپنا نام اور اپنا پیغام بھیج دیجئے چار چار ساتھ ایک پر پلیلسٹ میری از یو جل بہت خوبصورت ہے آج کی رات کی طرح کیونکہ آج کی رات بھی بہت خوبصورت ہے وہ کیا ہے نہ کہ پہلا پیار ہو یا پہلی بار ہو کوئی بھی چیز پہلی بار ہو خاص تو ہوتی ہے اور آج پہلے آج دو ہزار چوبیس کا پہلا فل مون ہے سو دس اس کارل دا فل مون آف چارمز اور جب بات آتی ہے لیو کی تو لیو بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے جب بات آتی ہے لیو کی تو لیو بہت خوبصورت ہے اور لائن کا سائن ہے تو دیفنیٹلی تا فائر سو فائر اس آن اگر ابھی تک آپ کو لگتا تھا کہ آپ میں اب طاقت باقی نہیں رہی ہے اور ہے جب longtime situaciónا اور ہے، لیکن شانو آؤ چاہتے ہیں بات آنا زندگی میں ہم بہت اسی چیزوں کو گھوپ کرنا چاہتے ہیں ہم hold on نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود زندگی ایک بار پھر ہمیں موقع دیتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں ہم اتنے کمزور نہیں ہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں تو یہ چاند تو چڑ گیا ہے چاند تو چڑ گیا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں چاند جب چڑتا ہے تو پھر سب ہی دیکھتے ہیں تو یہ وہ والا چاند ہے جو چڑ گیا ہے definitely yesterday was the full moon اور آج بھی full moon ہی ہے اور I hope کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی full moon کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی اسٹرالوجیکل اپ ڈیٹ بھی دوں گی اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ لوگوں کو گانے بھی سنانے ہیں اور آج بہت اچھے گانے سنانے ہیں مجھے ابھی تھوڑی سی بھوک بھی لگ رہی ہے اور تھوڑی سی نمویں گی چشن رہی ہے یہ ڈھرڈ بہت ہے تو انسٹا فیم پر تمام لوگوں کو میں خوش آمدید کہہ رہی ہوں ہائی آرزو اور کون ہے اور مہسود بگ فن اوکے کلیم اللہ بھی ہے ہمارے ساتھ اچھا جی میں لیا جا رہی ہے آپ کو کلک کرنے کی طرف اور آپ نے کہیں نہیں جانے رہنا میرے ساتھ سٹے تینڈ اور کیپ لسننگ تو می ان سلو جانس اور اب میں لگا رہی ہوں وہ کیا ہے کہ پہلی بار تو ہمیشہ ہی سپیشل ہوتا ہے لیکن جب دوبارہ کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ بھی سپیشل ہوتی ہے پیار پہلی بار کا ہوتا ہے تو وہ تو یاد رہتا ہی ہے لیکن جب پیار دوبارہ ہو جاتا ہے تو اور بھی خاص ہو جاتا ہے اسی طرح زندگی میں جب کوئی چھوٹ لگتی ہے تو بھی اس کا درد دگنا ہو جاتا ہے تو پیار بھی جب دوبارہ ہوتا ہے تو پھر اس کا اثر بھی زیادہ ہونا چاہیے سو ییس جانب کیا کہنے اس گانے کے سہر نے بہت خوبصورتی سے گانا گایا اور وہ کیا ہے کہ انسان جب کسی چیز کی امید کھو چکا ہوتا ہے اور اچانک اس کو کوئی وہ کیا ہے کہ تنکے کا سہارا مل جائے مرنے والے کو دوپتے کو تنکے کا سہارا مل جائے مرنے والے کو جینے کا اشارہ مل جائے اور نا امیدی کو ایک امید کا اشارہ مل جائے اور نظارہ مل جائے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ حمد کھو چکے ہوں اور آپ کو دوبارہ جینے کا ایک سہارا مل جائے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے سو ایم آئے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ اچھا جی چنے چڑےیا بہت خوبصورت گانے ہاتھ کرایا بلکل سناؤں گی آج میں سب کی فرمایشیں پوری کروں گی آج میں فل مون the full moon is in Leo اور میں آپ کو اسٹرالوجیکل اپ ڈیٹ دیتی چلوں اور I'm a Leo at night اور میں تو بہت خوش ہوں ایسا جیسے کہ کل تک زندگی مجھے چلی جا رہی تھی اور آج زندگی نے پھر وہ کیا ہے کہ امید کی ایک لو جگہی ہے اور پھر زندگی پکار رہی ہے کہ آؤ مجھے پھر سے جی لو مجھے پھر سے جی لو چند چڑھیا چلے جی گانا سناتی ہوں کہ چند واقعی چڑھ گیا ہے اور جب چند چڑھتا ہے تو صحیح کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ صحیح کہتے ہیں کہ یار چند چڑھتا ہے تو پھر سب ہی دیکھتے ہیں تو آج کا جو چند چڑھا ہے I hope کہ سب کو دیکھنا نصیب ہو اور اس کی جو افادیت ہے وہ بھی سب کو نصیب ہو تو چند تو چڑھ گیا ہے کہاں چلا گیا میرا گانا میں آپ کو بلکل میں ڈھونڈ رہی ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بتاتی چلوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ کونسا گانا ہے کونسی فلم کا گانا ہے چند چڑھیا میں جدروں لنگا اچھا جی آپ بتاتی چلیں کہ راجی لاور اسلام آج بشاور بہابلپور ساکھوت میں اس وقت آپ سننے 107.4 کی فرکوینسی پر میرا ایف ایم اور مجھے چاند چاہیے ان کو بھی چاند چاہیے ایک چاند چاہیے چاہیے کس کو پورا کرے چند چند چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ بھیج سکتے ہیں پیغامات اور پیغامات بھیجنے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے موبائل کی رائی میسیج آپشن میں جائیے مارچائے پیجے میرا فیم سپیس دے کر اپنا نام اور اپنا پیغام بھیج دیجئے چار چار ساتھ ایک پر نہیں آرہا ہے میں جیتے رو لو مجھے گا فیلم کا نام بتائیں تا کہ چاند تو میرے سامنے بیٹھا ہے سنا جی ہاں جی نون آپ نے فرمائش تو کر دی ہے اس کے ساتھ پلیز پلی سام سپیت ڈینسنگ ویڈا سٹرینجر یار اتنی فرمائش ہو نہیں میں پوری کردی کہ میرے سالے ڈائم آپ لوگوں کے گانی لگاتی رہو اور میرے شو کا ستیا ناز ہو جائے نہیں نہیں اتنی فرمائش ہے نہیں چاند سے متعلق گانے اگر آپ کے پاس ہیں تو چاند سے متعلق میں گانے لگاؤں گی فلم کا نام بتائیں جلدیز مجھے اچھا جی آپ بتاتے چلیں کہ اس وقت آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اپنی کسی بھی موبائل سیٹ پر مجھے سن سکتے ہیں www.merafm.com پر اپنی کسی بھی موبائل سیٹ پر لگن کیجئے اور مجھے سن لیجئے دنیا بھر میں آپ کہیں پر بھی ہو کوئی بھی ہو مجھے سن سکتا ہے صرف اس کی نیت ہونی چاہئے اللہ کی قسم منسان کی نیت ہو تو میں تو کہتی ہوں کہ انسان چاند بھی زمین پر لے آتا ہے اور انسان تو کوشش کرے تو انسان کو خود میں بھی چاند دکھنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کو کوشش کرے تو انسان کو چاند میں بھی سب کچھ دکھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہے کہ ساری بات کار ایسا ہو جاتا کاش ویسا ہو جاتا وہ گیا ایک انسان کی اپنی ہی نیا تو میں نہیں ہوتا ورنہ تو ہونے کو کیا کیا نہیں ہو جاتا اس دنیا میں چند نے وقت ڈال دیا مجھے چند چڑیا نہیں مل رہا چلے جی کوئی بادی میں اس کو ڈھونڈ گئی رہوں گی کیونکہ یہ سلو جیمز کا وہ گانا ہے جو سلو جیمز میں بہت چلتا تھا لیکن چندہ میرے چندہ میرے ہاں نہیں سن سکتے چند چڑیا چاند پھر پورا چاند ہی ہوگا یہ مجھے چاند چاہیے ان کو بھی چاند چاہیے مجھے نہیں چاہیے مجھے چاند نہیں چاہیے چاند آسمان پہ ہی اچھا لگتا ہے اچھا سی میں آپ کو لیے جا رہی ہوں کے لیے گانی کی طرف آپ ابھی یہ گانا سنیں اور پھر میں اگلا گانا بھی جانے والے جانے والے ہم واپس آگئے ہیں اپنے شو میں جس کا نام ہے سلو جیمز انگیز جس سنا ہم آئیوں منڈے ٹو فرائیڈے رات بارہ سے دو بجے تک رہتا آپ کا میرا ساتھ اور ہوتی ہے آپ کی اور میری بات بلکل اگر آجی لاہور سلام آدھو شاور بہابلپور سیالکورٹ میں اس وقت سن رہے ہیں آپ 107.4 کی فریکنسی پر میرا ایف ایم اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھیج سکتے ہیں پیغامات اور پیغامات پیشنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے موبیل کی رائیڈ میسیج آپشن نہیں چاہیئے وہاں ٹائپ کیجئے میرا ایف ایم سپیز دے کر اپنا نام اور اپنا پیغام بھیج دیجئے چار چار ساتھ ایک پر اور ابھی میں آپ کو لیے جا رہی ہوں اگلے گانے کی طرف which is by aerosmith and this is another one of my favorite track by 80's rock music وہ کیا ہے نا کہ جب انسان جب وہ کیا ہے کہ جب دنیا آپ کو importance دینا ختم کر دیتی ہے یا جب لوگوں کے لیے آپ important نہیں رہتے ہیں تو definitely لوگ آپ کی زندگی سے چلے جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں ہمارے لیے خوشی کا میار یہی ہے کہ جب کوئی اور ہمیں توجہ دیتا ہے ہمارے لیے خوشی کا میار یہ ہے کہ جب کوئی اور ہمیں ایڈمائر کرتا ہے ہمارے لیے خوشی کا میار یہ ہے کہ جب کوئی اور ہمیں چاہتا ہے ہمارے لیے خوشی کا میار یہ ہے کہ جب کوئی اور ہمارے لیے کچھ کرتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ خوشی کا تعلق ظاہری چیزوں سے نہیں ہوتا ہے جب لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے ہم بچ سے جاتے ہیں جب لوگ ہم سے پیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم بھی خود سے پیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جب لوگوں کی توجہ آپ سے ہٹ جائے تو اس وقت تو بلکہ بہت زیادہ آپ کو خود کی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو جب آپ کو لگے کہ زندگی میں آپ کوئی آپ سے پیار نہیں کرتا ہے یا لوگ آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں یا you're not that important ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کو توجہ دے sometimes you're not that important to people تو اس وقت آپ نے جو ہے اپنے آپ کو وہ ساری توجہ دینی ہے اور وہ خوشیاں جو آپ باہر ڈھونڈ رہے ہیں وہ خوشیاں آپ نے اپنی ذات میں ڈھونڈی ہے یقین جانی ہے وہ خوشیاں آپ کو ایسے گلے آکر ملتی ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے مسکران لے دیتے ہیں تو آکر تن واو پر والے کیا ہی کمال بنایا تمہیں I don't wanna miss a thing Aerosmith don't go anywhere stay tuned and keep listening to me in slow jams گانا بہت اچھا تھا لیکن میوزک بہت زیادہ تھا اور گانے کی سمجھ ہی نہیں آئی چلیں جی کوئی بات نہیں next time better luck next time جی ہاں جناب ہم واپس آگئے ہیں اپنے شو میں جس کا نام ہے slow jams and yes this is Sanna Humayou منڈی ٹو فرائیڈی رانت بارہ سے دو بجے تک رہتا آپ کا میرا ساتھ اور ہوتی ہے آپ کی اور میری پاتھ اور بلکل جناب بھیج سکتے اب اپنے پیگامات اور پیگامات پیچھنے کے لئے اپنے کرنا یہ ہے کہ اپنے موبائل کے write message option میں جائیے میرا fm space دے کر اپنا نام اور اپنا پیگام بھیج دیجئے 4-4-7-1 پر اور اس کے ساتھ ساتھ اب اتاتے چلیں گے راتشی لاہور اسلام آد بشاور بہا حول پور اور ساوکورٹ میں اس وقت سن رہے ہیں 107.4 کی frequency پر میرا fm آج پورے چاند کا پورا حالہ اور پورے چاند کی رات ہے خیر it was a last night yesterday but ابھی بھی full moon جو ہے وہ اپنے بطاب کے ساتھ چمک رہا ہے تو ایسا جب time آتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ moon light recharging ضرور کریں اور this full moon is in Leo and Aquarius axis but it's in Leo تو یہ full moon جو ہے full moon of charms ہے تو آج کی رات جو ہے so if you اگر آپ کی کوئی desires ہیں یا آپ کی کوئی غصہ اگر آپ کو آ رہا ہے یا آپ کی کوئی burning desire ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی خواہش ایسی ہے جو پوری ہو جائے یا کوئی جذبات آپ کے ایسے ہیں جو آپ deliver نہیں کر پا رہے یا express نہیں کر پا رہے تو ایک طریقہ بتاتی ہوں اس سے آپ یہ کہ you can channelize your emotions sometimes کیونکہ emotions کو جب تک creatively express نہ کیا جائے channelize نہ کیا جائے تو وہ زیادہ تر یا تو resentment میں convert ہو جاتا ہے یا پھر anger میں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر resentment یا anger کی کیفیت آپ کو ہو رہی ہے تو آپ نے اپنی تمام تر کیفیاد یا اپنی تمام تر feelings جو ہے پیپر پہ لکھنی ہے and burn that paper اگر بری feelings آ رہی ہیں غصے والی feeling آ رہی ہیں resentment والی feeling آ رہی ہیں تو آپ ان کو پیپر پہ لکھیں اپنا سارا غصہ اس پیپر پہ اتارے and burn that paper and جب وہ پیپر برن ہو رہا ہو watch it it's gonna be a delightful experience for you جسرا ہم بان فائر میں بیٹھتے ہوں اور کافی دیر تک جو ہے وہ اس آگ کو دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں اس آگ کو دیکھتے دیکھتے ہم پتہ نہیں کہاں سکھ ہو جاتے ہیں کسی کو اپنے محبوب کی آدھا نہ شروع ہو جاتی ہے کسی کے دل میں پیار کی اگنی جلنے لگ جاتی ہے کسی کے لیے کچھ ہو جاتا ہے اور کسی کے لیے کچھ ہو جاتا ہے اور on the contrary اگر آپ کے اگر آپ جو ہیں soothing condition میں ہیں یا آپ angle میں نہیں ہیں resentment میں ہے opposite چیز ہے like fire کو اگر بجھانا ہو یا اس کو نم کرنا ہو تو ہم پانی کے استعمال کرتے ہیں تو you can soothe with water اگر آپ ہاتھ دھویں کافی دیر تک water کے ساتھ play with water اور جس طرح foot ڈپنگ ہوتی ہے وہ کر لیں یا bathing کر لیں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ deep bathing کر لیں breathing کریں اس پہ پانی کے اندر بیٹھ کر so it's gonna help you because full moons وہ time ہوتا ہے کہ جب آپ کے کوئی بھی emotions بہت elevated state میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی cycle چل رہی ہوتی ہے کوئی بری cycle ہوتی ہے کوئی اچھی cycle ہوتی ہے تو اس کا بھی closure آپ کو مل رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ I'm feeling dead I think I just wanna give up on myself or this or that تو وہ ایک full moon آکے آپ کو ایک تم سے جاتا ہے اور آپ کی جو انرجیز ہیں پھر سے full on ہو جاتی ہے آپ کو لیا جا رہی ہوں لے گانے کی طرف بھائے آدنان ڈھول so don't go anywhere stay tuned with me اس دنیا میں کتنے ہی لوگ جو آپ کو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں سراتے ہیں آپ کی قدر کرتے ہیں لیکن یہ دل ہے کہ کسی ایک کی توجہ کا طلب کار ہوتا ہے اس دل کی خواہش ہوتی ہے کہ جو ایک خاص جو آپ کے لئے ہوتا ہے وہ آپ کو توجہ دیں وہ آپ چاہیں وہ آپ کے مسئیبت میں آپ کے ساتھ ہو وہ آپ کے دل کا چین ہوتا ہے وہ آپ کے دل کا قرار ہوتا ہے پڑھ نہ کہنے کو تو کتنے ہی لوگ آس پاس ہوتے ہیں دیڑ ہوتی ہے آپ کے پاس لیکن کسی ایک کی یاد آپ کے دل میں ہوتی ہے مجھے سمتھنگ is missing والی فیلنگ ہے نا کہ کوشش کریں اور سب کے لیے کوئی نہ کوئی چہرہ خاص ہوتا ہے کوئی نہ کوئی شخص کوئی نہ کسی نہ کسی کی شخصیت خاص ہوتی ہے کسی نہ کسی کی پریزنس خاص ہوتی ہے اور جب اس طرح کے فول مونز آتے ہیں یا آپ کا کوئی سپیش تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ بس سب سے پہلے اسی ایک انسان کو سب سے پہلے یہ خوش خبری سنائے سب سے پہلے اپنے دل کا دکھ اسی ایک انسان کو سنائے اسی ایک انسان کی ویلیڈیشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے کتنی عجیب سی بات ہے کہنے کو یہ دل تو ہر کسی سے ملتا ہے لیکن اسی ایک خاص کی وجہ سے اکثر اداس رہتا ہے شلی جناب وہ کیا ہے جو نہ مل سکے وہ بے وفا یہ بڑی عجیب اسی بات ہے جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہ ہی آج تک میرے ساتھ ہے ووو واہ جی رات میں کچھ ہے خاص سی بات وہ کیا ہے کہ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے اداس ہے تو وہ کیا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں خدا رہتا ہے اور جس دل میں خدا ساتھ ہو خدا پاس ہو تو وہ دل اکیلا اور اداس اچھا نہیں لگتا تو اس لئے آپ کا دل توڑا جاتا ہے چھوڑا جاتا ہے اکیلا کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے دل کی سن سکیں تاکہ آپ سمجھ سکیں ان دل کی صدا وں کو شاید اس دنیا کی بھیڑ میں اس دنیا کے نشوں میں اس دنیا کے رنگوں میں آوازوں میں شور میں نہیں سن سکتے ہیں اس لئے اکثر بھیڑ سے آپ کا دل توڑ کے جنجھوڑ کے آوازار کر کے بیزار کر کے آپ اکثر تھکے ہارے گھر کو آجاتے ہیں کہ دل نہیں لگ رہا محفیلوں میں اور جب آپ کا دل بھی محفیلوں میں نہ لگنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ خدا کے کچھ ارادے نیک ہے اچھا جی تو آپ سنا رہی ہوں میں اگلا گانا اور اگلا گانا اور بھی خوبصورت ہے so don't go anywhere and stay tuned and keep listening to me in slow jams آپ نے کیا کرنا ہے in the meanwhile you can send me your text messages or text messages send کر لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے موبائل ساتھ ایک یوٹیوب پر ہمیں لائک کرنا سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے بیل آئیکن بھی پرائس کر دیں اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہم تک لے گانے کی طرف ان سے ملنے کی وجہ کوئی بھی نہیں دھونڈتا کیوں ہے وجہ بے وجہ وہ کیا ہے کہ دل کے کچھ شادی تو نہیں گر سکتے اور اسی طرح اچھے تو بہت سے لوگ لگتے ہر کسی کو ڈھا کے گھر تو نہیں لا سکتے میرے خیال سب دوستی رشتہ رہ جاتا ہے جس کے بھیس میں آپ یا جس کی چادر میں آپ بہت سے ایسے رشتوں کو آپ ڈھا پ لیتے ہیں کہ یہ بھی دوست ہیں اور یہ بھی دوست ہیں اس طرح کہنے کو تو اغیار دیر میں سبھی دوست ہیں ورنہ یہ دل کم ہی کسی سے ملتا ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں ورثے میں جائداد ملتی ہے ہمیں ورثے میں بیماری ملتی ہمیں ورثے میں ڈراماز ملتے ہیں ہمیں ورثے میں مرز پیلانے والی بدبود دار مرز ملتے ہیں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں خوف ملتے ہیں پتہ نہیں ہمیں محبت کیوں نہیں ملتی کیا بتا ہم سنتے گے ہمارے خندان میں دادا پر دادا میں یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا اور اس کی وجہ سے آج تک یہ دشمنی آ تک چلی آ رہی ہے کیوں نہیں کوئی سناتا ہمیں کوئی پیار کی کہ ہمارے دادا پر دادا میں کوئی لیلہ کوئی مجنو کوئی ہیر اور رانجہ گزرا ہوگا جس طرح برائی کا ہم طاقت دیتے ہیں کہ برائی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر آپ بری بیٹھou تو آپ برے ہو جاتے ہو اچھائی میں بھی اتنی طاقت ہونی چاہیے محبت میں بھی اتنی طاقت ہونی چاہیے اکل اور شعور میں بھی اتنی طاقت ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے اپنی صحبت اچھی کیجئے آپ خود بخود اچھے ہو جائیں گے میرا شو سنا کریں یقیناً آپ کو افاقہ ہوگا چلے جناب اس کے بعد آپ کا میرا ساتھ ہوا چاہتا ہے ختم because my song is saying don't speak so I'm not gonna speak anything till tomorrow but tomorrow is gonna be the friday night show and it's gonna be the last show of the week and I'm always excited about that show and um kal تک کے لئے آپ ترکھیں خیال تھیر ساری دعاوں کے ساتھ تارا good night chabah khair and love you all 8FM 17.4